شکوہ جواب شکوہ جو نظم جناب انجم لکھنوی صاحب کی ہے ایک وقت تھا کہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھ کر کے حالات کی اکاسی کی تھی اس وقت امت کی زبو حالی کا تذکرہ کیا تھا اور اس کے بعد جواب شکوہ لے کر کے اس زبو حالی کا کیا سبب ہے کیا وجہ ہے اس کو بیان کیا تھا آج کے ان حالات میں کا کیا تقاضی ہے آج کے حالات ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں ان حالات میں جناب انجم لکھنوی صاحب جن کے پیدائش شہر عدب لکھنو کی ہے جو علم و عدب کا گہوارہ رہا ہے اور اس وقت وہ سلسلے روزگار میں اروس البلاد ممبئی میں قیام پذیر ہیں بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ان حالات کے تناظر میں شکوہ جواب شکوہ لکھا ہے تو اس کی رسمی جدا کی جائے گی آئیے دیکٹر صاحب اور سب لوگ سب کتے دیجئے سب کتے دیجئے اچھے انداز میں بڑے اچھے انداز میں کتے دیجئے اس جن کے پیدائی ساکتے دیجئے اسے انداز میں اس طرح سے لے گی کریں کیا مربوات ہے مصارو ہاں وہاں تک ہے آئی آئی ہانے ہاں ملکو بھی گئے سکیل ہو جائے شکیل میں کو آگے شکیل صاحب کو آگے شکیل صاحب کو آگے اس کے بعد دو حسن کا لے آئیے امپورٹنٹ فوٹو ہے انکار ٹھیک سی لے نا پڑی آ اخوار وغیرہ کی کام آئے پریکٹیکل میں ٹھیک ساب زیادہ اچھا لگتا ہے اخوار میں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے اخوار سے اخوار سے بات نکلے گی دور تلک جائے گی یہاں سے کیا ہے بات دور تلک اسی چاہتے ہیں اکھاڑے میں کشتی کا قائل ہوں رشک قمت کی بات ہے اب اس کے بعد مولانا عائش اختر بستوی صاحب کے ناتیا مجموع کلام رشک قمر کی رسمی جدہ وجود میں آئے گی اور اس کے فوراً بعد جو ہے مشارعہ شروع ہو جائے گا عائش اختر بستوی صاحب کا مجموع کلام ناتیا مجموع رشک قمر موسیقی 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 ہو گیا جی عیش اختر بستوی صاحب کی ہے عیش اختر بستوی صاحب کی رشت کے خمر کے رسمی جرہا ہے جی عیش اختر بستوی صاحب کی